نور عالم خلیل کلکتہ بنگال سے انہوں نے ایک سوال کیا کہ مفتی صاحب شوال کے روزے اکھٹا رکھے یا الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں شوال کے چھے روزوں کی کتب احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے چنانچہ امام مسلم نے مسلم شریف میں حدیث نمبر 1164 پر ایک روایت ذکر کی کہ من ساما رمضانا وسطم من شوال فکعنما سامد دہر کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے چھے روزے رکھے گویا اس نے زمانے بھر کے روزے رکھے اور ایک روایت میں لکھا ہے کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھا اب جو آپ نے سوال کیا کہ شوال کے روزے کیا لگاتا رکھ سکتے ہیں یا الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں شوال کے روزے لگاتا رکھنا ضروری نہیں ہے بلکہ افضل یہی ہے کہ شوال کے روزوں کو الگ الگ رکھا جائے کیونکہ جیسے کئی فتاوہ میں فتاوہ عالمگری میں اور رد المحتار میں اللہ مشامی نے شوال کے چھے روزے یکم شوال یعنی عید کے دن کو چھوڑ کر شوال کے دوسری تاریخ سے لے کر مہنے کے آخیر تک الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں یا اکھٹے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن افضل یہی ہے کہ یہ روزے الگ الگ ہی رکھے جائے